ملک دیگر حضوں کی طرح افتاباد میں بھی غیرہ الانیہ لوڈ شٹنگ کے خلاف پاکستان مسلم نیک نواز کے زیر اعتماع اعتجاجی ریلی نکالی گی جس کی قیادت مسلم نیک نون کے مرکزی رینوہ اور سابق وزیر اعلیٰ سردار میتاب عباسی، ہمین اے مرتضی عباسی، ہم پی اے انائیت اللہ خان جدون، پریسٹر جعوید عباسی، ورنگزی بن رٹا اور دیگر قائدین نے کی ریلی جی بیو چوک سے شروع ہوئی اور مقررہ راسو سے ہوتی ہوئی تھانا کینٹ چوک میں احتجاجی ریلی میں مسلم نون کے کارکنوں کے علاوہ شہریوں اور تاجر نے قصید عزاد میں شرکت کی اس موقع پر حکومت اور واپٹا کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی اور ناروہ لوڈ شیڈنگ بند کرنے کے مطالبہ کیا گیا ریلی سے خطاب کرتی ہوئے سردار میتاب عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہر طرح کرپشن کا بزار گرم کر رکھا ہے روڈ شیڈنگ کا سسلہ بند نہ ہوا تو کھوک پرانوں کو ایوانوں سے گسید کر باہر نکالیں گے مسلم لیگ نون کے قائدین نے روڈ شیڈنگ کے خاتمہ نہ ہونے کی صورت میں احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا اور عوام کو یقین دلایا کہ نوازیب ان کے مسائل کے حل میں اپنا پر دور کردار ادا کریں گے کیمرائمین محمد جبران کے ساتھ اکیل کو کر ایبٹ نیوز ایفٹ آباد